ہلو گائیز ویلکم ٹو وائلڈ رش آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت سے معصوم سے جانور سے ملوانے والا ہوں آپ نے اس جنگی میں اس جانور کو ضرور دیکھا ہوگا پکڑا ہوگا آپ اس سے درتے نہیں ہیں میں آپ کو بتا دوں اس جانور کی اوپر بہت ساری بلوک بسٹر جو ہے کارٹون سیریز بن چکی ہیں وہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے بچہ عورت بڑا بڑھا سب اس کو بہت پیار کرتے ہیں آپ کو میں اس جانور کی جو ہے سٹارٹ اپ میں انفرمیشن دوں گا تھوڑی سی سٹارٹ اپ انفرمیشن باقی کی انفرمیشن جو ہے وہ ہم اس کو پکڑنے کے بعد اس کو ڈھوڑنے کے بعد جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ اس بیک گراؤنڈ کو دیکھ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ایک پیٹ جو ہے جانور ہے پیٹ انیمل ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ اپ انفرمیشن یہ ہے کہ وہ جانور جو ہے آٹھ سے دس سال تک زندہ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اپنے دونوں کانوں سے ایک وقت میں الگ الگ سن سکتا ہے اپنی آنکھوں سے وہ 360 ڈگری میں پینا روما ویو میں وہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے گوشت میں دس طرح کے ویٹامینز اور منرلز ہوتے ہیں تو یہ تھی اس کے بارے میں ایک سٹارٹ اپ میں انفرمیشن باقی کی انفرمیشن جو ہے وہ میں اس کو پکڑنے کے بعد اس کو ڈھوڑنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دیکھتے رہے گا وائلڈ رش تو آپ کو آج میں جس خوبصورے سے ننے منے سے پیارے سے معصوم سے جانور سے ملوانے والا ہوں وہ ہے ہمارا برگز بانی اس کو ریبیٹ اور بہت سارے مختلف علاقوں میں اس کو عجیب غریب ناموں سے پکڑا جاتا ہے اس کو شاہے بھی کہتے ہیں مجھے صحیح میں زبان پر لفظ نکلا نہیں ہے اس طرح ہی کچھ اس کو کہتے ہیں آپ کے علاقے میں اس کو کس زبان میں کیا کہتے ہیں مجھے کہنے لی وہ بھی بتائیے گا تو میں آپ کو بتا دوں بہت سے موالک میں اس کا جو ہے گوشت کے لحاظ سے اس کی فارمنگ کی جا رہی ہے اور چائنا وہ واحد ایسا ملک ہے جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خرگوشت کی فارمنگ کروا رہا ہے اور خوراک مہیا کر رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں پاکستان کے بہت سے 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 ب اس کے گوشت میں بہت سارے ویٹامیلز ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کھانا نہیں چاہیے جائز نہیں ہے ریزن یہ ہے کہ اس کی جو مادہ ہوتی ہے اس کو فیمیلز کی طرح اس کو جو ہے پیریڈز کا سامنا کرنا پڑتا ہے مطلب کہ ہیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے لوگ اس کو گوشت کھانا صحیح نہیں سمجھتے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے روایات میں احادیث شریف میں جو ہے گوشت کھانے کا جو ہے بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا گوشت تناول فرمایا ہے ان احادیث شریف کا احوالہ اور باقی ساری معلومات میں اپنے ڈسکرپشن بوک میں شیئر کروں گا آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ ریبٹ پچاس سے زیادہ اس کے دنیا میں اقسام ہے ابھی میں آپ کو اس کا سر سے لے کے پاؤں تو اس کی ساری انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ریبٹ کان سے شروع ہوتے ہیں یہ ریبٹ جو ہے جو ہے ان کے کان چار نچ تک نورملی بڑھ سکتے ہیں اور یہ سمجھ لیں کے ایسا زبردست قسم کا سینسٹیو جانور ہے کہ یہ اپنے ایک وقت میں دونوں اطراف جو ہے آ آ آ آ آ آ آ سون سکتے ہیں مطلب کہ ایک وقت میں دو دونوں کانوں سے الاجلاغ یہ سون سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنا سر گھومائے بغیر اپنے ارد گرد کی چیزوں کو ہلتی ہوئی چیزوں کو محسوس کر کے چیک کر سکتے ہے کہ کون سی چیز اس کے آس پاس ہے باقی اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں ایکچولی اس کے کان کے پیچھے ہیں انہا سوری ناک کے پیچھے ہیں یہ جو چیز یہ جو خدا کھاتا ہے ایکچولی اس کو نظر نہیں آتی ریزن یہ ہے کہ اس کا جو بلیک پپل جو بلیک سپورٹ جس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں یہ بلیکل اس کے کاناک کے پیچھے ہے جب یہ چیز کوئی کھا رہا ہوتا ہے تو اس کا نظر نہیں آ رہا ہوتا یہ جس کو فیل کر کے محسوس کر کے اس کو کھانا شروع کرتا ہے کھا رہا ہوتا ہے تو باقی اب اس کے موں کی طرف آتے ہیں اس کے موں میں پیارے سے اٹھائیس دانت ہوتے ہیں جو دو بڑے ہوتے ہیں اور مزی کی بات یہ ہے کہ یہ دانت جو ہے پوری زندگی گروت کرتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو دن میں چھ سے آٹھ گھنٹے کھانا پڑتا ہے یہ کھاتے رہتے ہیں گھاس کھاتے ہیں گازر آپ نے بکس بلیک کو ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے گازریں کھاتے ہیں گازریں بھی کھاتے ہیں چارہ بھی کھاتے ہیں ہر قسم کا چارہ کھاتے ہیں تو میں آپ کو کھرا کے لحاظ سے بتا دوں اگر ان کو شگر اور گرین سٹائب کچھ کھلا دیا جائے تو یہ ان کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے مطلب کہ چینی اور دانے دار کچھ اگر چیزیں یہ کھا لیں تو یہ مر سکتے ہیں ان کی موت واقع ہو سکتی ہے ڈائریہ جو ہے وہ تو آپ سب کو بتا ہے کہ وہ سب کے لیے خطرناک ہوتا ہے اگر ان کو ڈائریہ کا سامنا کرنا پڑے تو یہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے باقی ان کا ہارٹ جو ہے دل اتنا کمزور ہوتا ہے میں نے بھی اس کو پکڑا ہوا ہے وہ نرمی کے ساتھ تو یہ دھک 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 کر رہا ہے اگر کوئی مطلب کہ اس کے پٹاخہ کو اس کے پاس پاس جو ہیں اس کو جلا کے پھینک دیں اگر اس کی آواز سے اس کا دل پھٹ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اتنے سینسٹیم نازک ہوتے ہیں اور بہت سارے علاقوں میں بلکہ ہر جگہ ہی اس کا شکار کیا جاتا ہے بہت سارے مختلف ٹریپس لگا کے شوٹ کر کے شکار کہتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ کیا کرتا ہے رات کے وقت لائٹیں جو ہیں مارتے ہیں ان کے آنکھوں میں ان کی آنکھیں جو ہے لائٹس کو ایبزورپ کر لیتی ہے جس کے وجہ سے کچھ دیر کے لیے اندھے سے ہو جاتے ہیں اور ہلتے نہیں ہیں ریزن یہ ہوتا ہے پھر ان کو جو ہے کچھ لوگ فائر کر کے سٹیل کھڑے ہوتے ہیں فائر کر کے اس کو مار لیتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی ان کے بارے میں اوپر سے لے کے مو تک معلومات تو یہ پاؤں کی طرف آتے ہیں ان کے جو پنجے ہوتے ہیں یہ اٹھارہ پنجے ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہے جن سے یہ متک ہوتے ہیں اور دو بڑی ٹانگوں سے بھاگتے ہیں اتنی سپیڈ سے ان کی سپیڈ کے بارے میں بتا دوں بعض جگہوں پہ ان کی سپیڈ کو منشن کیا گیا ہے کہ یہ پچیس سے تیس مائلز ہے ایک گھنٹے میں بھاگ سکتے ہیں اور تیس سے چالیس میں بھی ہے تو ان کی ایکچولی ان کی رفتار اتنی ہے یہ بھاگ چکتے ہیں تھرٹی سے فورٹی کلومیٹر پر آور کی رفتار سے یہ بھاگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی چوبیس پسٹلیاں ہوتی ہیں یہ قدرتی نیچر طور پر اپنے آپ کو اتنا صاف رکھتے ہیں کہ مٹی میں آپ جنگل میں جنگلی خرگوش ہوتے ہیں وہ ڈال دیں وہ ہمیشہ ان کو صاف ہی دیکھیں گے یہ خود کو باقی دوسرے خرگوشوں کا ہمیشہ صاف رکھتے ہیں کہ جو مرضی کھالیں ان کو کبھی الٹی نہیں آتی یہ الٹی نہیں کرتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ جنگلی خرگوشوں کی نسبت جو ہے یہ خرگوش زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں ان کے لائف پیریڈ جو ہوتا ہے وہ آٹھ سے دس سال تک ہوتا ہے جنگلی خرگوشوں کی نسبت اگر ان کے بچے جو ہیں یہ اکیس دن کے بعد جو مادہ خرگوش ہے وہ اکیس دن کے بعد بچوں کو پیدا کرتی ہے چھے سے آٹھ چار بچے بھی پیدا کرتی ہیں جنگلی اور یہ جو پالتو خرگوشوں میں گھر میں پالے گئے فارمنگ میں پالے گئے خرگوشوں میں میں اب آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ جنگلی خرگوشوں کے بچے جو ہیں اگر وہ جو بچے پیدا کرتے ہیں جنگلی خرگوشوں کے بچے پدائشی اندھے ہوتے ہیں بہرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جنگلی خرگوشوں کے بچے آٹھ دنوں کے بعد جو ہیں اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور آٹھ دنوں کے بعد ان کو جو سننے کی طاقت ہوتی ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے جبکہ جو پالتو اور فارمنگ کے خرگوش ہوتے ہیں وہ دو ہفتوں کے بعد اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور دو ہفتوں کے بعد ان کو جو قوت سمات جو سننے کی طاقت ایکٹیو ہوتی ہے اور یہ تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ جنگلی خرگوشوں کی نسبت جو ہے پالتو خرگوش زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں ان کی جو لائف پیریڈ ہے وہ آٹھ سے دس سال تک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی جنگلی اور ان کے بارے میں پالتو خرگوش کے بارے میں فرق ڈیفرنس اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہر طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں مطلب کہ چارہ اور جو ہے گاجرے سبزی وغیرہ یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ ان کو بھی جیسے ہم کتے وغیرہ بلیاں وغیرہ پالتے ہیں ان کو بھی ایسے ہی اپنے ایک مالک کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کی کیر کی جائے ان کو کھلایا جائے آٹھ سے جو ہے چھے گھنٹے ان کو کھورا کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو چار گھنٹے تک ان کو کھیلنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ یہ ایکٹیو رہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ جب یہ بہت ہی خوش موڈ میں ہوتے ہیں ہیپی موڈ میں ہوتے ہیں تب یہ جم کر لگاتے ہیں اور گول گول گھومتے ہیں کچھ اس طرح کی یہ جو ہے آہ رکھتے کرتے ہیں تو یہ بہت سارے کلرز میں اویلیبل ہوتی ہیں میرے پاس بھی جو ہے بلیک وائٹ ہے ایک سلی مزے کی بات یہ ہے مجھ سے پکڑا ہی یہ گیا ہے میں نے بہت کوشش کی ہم نے اس کو پکڑنے کی پکڑنے کی ویڈو میں ایڈ کر سکتا تھا لیکن ویڈیو لنبی ہو جانی تھی اور میرا مقصد آپ کے ساتھ جسٹ آہ اینیمالز ڈیپٹالز اور برڈز کو پکڑ کے ان کے انفرمیشن شیئر کرنا ہے نہ آکھے ویڈیو کو لمبا کرنا ہے تاکہ آپ زیادہ جلی بہت نہ ہو اور میں آپ کو بتا دوں جو میں جو نر خرگوش ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بکس اور جو مادہ فیمل ریبی خرگوشنی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈاز اور جو خرگوش کے بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کیٹنز اور اگر خرگوشوں کا بہت بڑا جھنڈ ہو ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں فلفل اور ہرڈز بھی کہتے ہیں یہ تھی ان کے بارے میں ایک چوٹ سی مختصر انفرمیشن امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ اس سے پہلے واقف نہیں ہوں گے تو میں آپ کی اس کے گوشت کے بارے بتا دوں اس کے گوشت میں دس طرح کے ویٹامینز اور مینرلز ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی ان کی ڈیٹیل جو ہے میں ڈسکرپشن میں ضرور دوں گا ٹھیک ہے وہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ سپورٹس میں ان کے لیے بزرگوں کے لیے جو ہے دمیں کے مرض کے لیے جو اور کینسر سے بچنے کے لیے دل کو فریش تندرس رکھنے کے لیے اور جو ہے بہت ساری دوسری بیماریوں سے بچنے کے لیے اس کا گوشت بہت ہی فائدہ مند ہے بہت ہی فائدہ مند ہے مطلب کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کو ویٹامینز اور مینرلز کے نام بتاتا ہوں آپ اسی سے سمجھ جائیں گے اور جو ہے ڈسکرپشن میں اس کی معلومات میں آپ کو ضرور شیئر کروں گا ہے اس کے گوشت میں ویٹامین وان ویٹامین تھرٹین اومیگا تھری زینک سوڈیم سلینیم مگنیشیم اور فیٹی ایسیڈ فیٹس اس کے گوشت میں نہیں ہوتے باقی گوشتوں کے نسبت اس میں فیٹ بہت کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے سوڈیم ہوتا ہے اس کے گوشت میں زینک ہوتا ہے کیلوریز اس کے گوشت میں کم ہوتی ہیں اگر آپ مطلب کہ کسی اور چیز نہیں کھا سکتے کے اور گوشت نہیں کھانا چاہ رہے اس پر فیٹ یا دوسری وجہ کے وجہ سے تو آپ خرگوشت کے گوشت کو پریفر کر سکتے ہیں یہ اللہ کی نعمت میں سے بھائی ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ اس کا گوشت کھائیں تو آپ آپ اس کا جو ہے واضح طور پر بڑا فرق فیل کریں گے تو یہ تھی ایک ریبٹس کے بارے میں خرگوشت کے بارے میں شاہے کے بارے میں ایک چور چیز اتھینٹنگ انفرمیشن امیر ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جگہ کچھ اس طرح سے ہے کیونکہ مجھے خرگوش اسی جگہ پہ ملے جنگلوں میں جو ہے جانا پڑے گا اور میں جنگلی خرگوش کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو اسی طرح کے مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے گا باقی کی ویڈیو بھی دیکھے گا میں نے مختلف جانروں کے بارے میں مختلف ریپٹائلز کے بارے میں ویڈیو شیئر کی ہوئی ہیں میرا مقصد یہ ہوگا کہ میں پاکستان میں چھوٹے چھوٹے کیڑے کے بارے میں کیڑے سے لے کے بڑے ہاتھی تک اور چھوٹے سام سے لے کے بڑے سام تک اور چھوٹے پرندے سے ہمگ بڑھ سے لے کے بڑے ایگل تک اس کی ہر ویڈیو خود پکڑ کے ہاتھ میں پکڑ کے اس کی ویڈیو اس کے فائدے اس کے نقصانات تو نہیں ہیں بلکہ ساری انفرمیشن جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا تو دیکھتے رہے گا وائل رش ملتے ہیں کسی اور جگہ پہ کسی اور اینیمار ریپٹائل برڈز کے ساتھ دیکھتے رہے گا وائل رش اس کو بھی اب میں چھوڑوں گا چھوڑوں گا تو سمجھ لے یہ پکڑا نہیں جائے گا موسیقی